آج کی اس ویڈیو میں ہم جن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ تاجدار بریلی ہیں مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں حضر شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کی حضر شاہ نیاز احمد مخلوق سے بے نیاز ہیں آپ والد کی طرف سے الوی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی و رضوی ہیں آپ کے اجداز شاہان بخارہ سے تھے ان کا دار الخلافہ اندی جان تھا آپ کے اجداد میں حضر شاہ ایت اللہ علوی تاج و تخت چھوڑ کر ملتان تشریف لائے ان کے پوتے شاہ عظمت اللہ ملتان سے سرہند میں آ کر رہنے لگے وہاں سے حضر شاہ رحمت اللہ علوی دہری تشریف لائے آپ کے والد ماجد کا نام شاہ محمد رحمت اللہ علیہ ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی لادو ہے ان کو بی بی غریب نواز کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے وہ صحبزادی سید مولانا سعید الدین کی تھی جو شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں عبادی کی خلیفہ تھے وہ قادری سلسلہ میں حضر شیخ مہی الدین کے مرید تھی آپ کی ولادت باس عادت 1173 ہجری میں سرہند میں ہوئی آپ کا نام نامی راز احمد ہے آپ نیاز احمد کے لقب سے مشہور ہیں آپ کی تعلیم اور تربیت میں آپ کی والدہ ماجدہ نے بہت دلچسپی لی کم سنی میں آپ اپنے والدین کے ساتھ دہلی آئے اور دہلی میں آپ کی تعلیم باقاعدہ شروع ہوئی سعید الدین رزوی نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا آپ کی تعلیم جاری رہی پندرہ سال کے عمر میں تحصیل علوم ظاہری سے فارغ ہوئے اور دستار فضیلت حاصل کی آپ کی والدہ ماجدہ کی التجا پر حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں نے آپ کو اپنی تربیت میں لے لیا لیکن بیعت نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی بسم اللہ کے وقت آپ کے نانا مولانا سعید الدین رزوی نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں آپ کے نانا مولانا سعید الدین رزوی کا بہت احترام کرتے تھے آپ نے جب بیعت ہونا چاہا اور بہت اسرار کیا تو حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں نے آپ کو اس طرح سے بیعت کیا کہ ہاتھ پر ہاتھ تو نہیں رکھا بلکہ اپنا دامن پکڑا کر بیعت فرمایا اور اس کا نام بیعت تالیبی رکھا دہلی میں جب آپ کے کمال کا شہرہ ہوا تو لوگوں میں عجیب چرچہ ہونے لگا بعض نے کہا کہ وہ کسی سے بیعت تو ہیں ہی نہیں کمال کیا ہوگا یہ سن کر آپ کو صدمہ ہوا اس کے کئی روز کے بعد حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں نے آپ سے فرمایا کہ میاں آج شب میں حضرت جناب پیرانے پیر دستگیر نے تمہاری بیعت اپنے دست مبارک پر قبول فرمائی اور مجھ کو ایک صورت دکھلائی اور فرمایا کہ اپنی خاص اولاد میں سے ان کو بھیجتا ہوں اس بات کو گزرے ہوئے چھے مہینے کا وقت ہو گیا لیکن وہ بزرگ تشریف نہیں لائے ایک دن صبح حضرت مولانا فخر جہاں نے آپ کو یہ مزدہ سنایا کہ حضرت پیرانے پیر دستگیر اشارت فرماتے کہ ہمارا فرزند تین دن سے دہلی میں پہنچا ہوا ہے اور تم ان سے غافل ہو حضرت مولانا فخر جہاں نے ان بزرگ کی تلاش کے لیے لوگوں کو ہر طرف بیجا ایک شخص نے حضرت مولانا فخر جہاں کو ایک بزرگ کا پتہ دیا کہ وہ وغراد کے رہنے والے ہیں جہاں میں مسجد دہلی میں مقیم ہیں دریافت کرنے پر اس شخص نے ان بزرگ کا جہلیہ اور ان کی وضع و قطع بیان کی تو حضرت مولانا فخر جہاں کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جن کے متعلق حضرت غوث العظم نے عالم رویہ میں فرمایا تھا حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں نے مٹھائی لانے کا حکم دیا مٹھائی کو خوان میں رکھا خوان کو اپنے سر پر رکھا دانے ہاتھ سے اپنے حضرت شاہ نیاز بے نیاز کا ہاتھ پکڑا اس طرح سے جامع مسجد میں داخل ہوئے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ نورانی صورت بزرگ بیچ کے در میں رونہ کفروز ہیں حضرت مولانا فخر جہاں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہی بزرگ ہیں جن کے صورت آپ کو دکھلائی گئی تھی ان بزرگ سید عبداللہ بغدادی نے آپ یعنی حضرت شاہ نیاز بے نیاز کو دیکھتے ہی فرمایا انہیں کے صورت مجھے دکھلائی گئی تھی جن کے لئے میں یہاں آیا ہوں یعنی مجھے یہاں بھیجا گیا ہے حضرت مولانا فخر جہاں نے خوان سر سے اتار کر حضرت سید عبداللہ بغدادی کے سامنے رکھا انہوں نے حضرت سید عبداللہ بغدادی آپ کو بیعث سے مشرف فرمایا اور آپ کو تعلیم و تلقین فرمائی خلافت سے آپ کو سرفراز فرمایا عربی میں خلافت نامہ لکھ کر آپ کو دیا اور اپنی دستار آپ کو مرحمت فرمائی آپ کی پہلی شادی حضرت سید عبداللہ بغدادی کے صحبزادی سے ہوئی جو لاولد فوت ہوئی ان کے انتقال کے بعد آپ نے دوسری شادی کی دوسری بیوی سے ایک لڑکی اور دو لڑکے پیدا ہوئے لڑکی کا انتقال کم سنی میں ہی ہو گیا آپ کے بڑے صحبزادے کا نام نظام حسین ہے اور چھوٹے صحبزادے کا نام نصیر الدین حسین ہے آپ نے چھے جمادی ثانی بارہ سو پچاس جیگو جانے شینی جانے آفری کے سفود فرمائی مزار فیض بریلی میں فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے آپ کے بڑے صاحبزاد حضر شاہ نظام حسین رحمت اللہ علیہ آپ کے سجادہ نشین ہوئی آپ کے خلفہ میں آپ کے صاحبزاد حضر شاہ نظام الدین حسین مولوی عبداللطیف خان علوم سمرکندی مولوی نعمت خان بخاری جو کابل کے تھے مولوی محمد حسین جو مکہ معظمہ سے تھے میر محمد سمی بدخشانی ملہ ایوز محمد بدخشانی محمد فقر عالم شاہ جہاں پوری مولوی عبدالرحمن خان ساکن جاورہ مولوی مستان خان شاہ جہاں پوری شاہ شمس الحق جن کا مزار لخنو میں ہے شاہ نور حسین بریلوی آپ مشاہر اولیاء سے تھے علوم زاہری اور باطنی میں کمال حاصل تھا آپ بڑے عالم فاضل اور کامل درویش تھے صاحب مقامات اور آلیات تھے عشق الہی میں سرشار تھے عجز اور انکساری حضرت مولانا فقر الدین فقر جہاں کے وابستگاں سے لاغاؤ اور محبت کی یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا فقر جہاں کے پالکے اٹھانے والوں میں سے ایک کوہار آپ کی خانکہ میں آیا آپ اس کو لینے کی غرض سے خانکہ کے سہن تک تشریف لے گئے اس کا ہار کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اس کو اپنی مسنت کے پاس بٹھایا اس کو نظر پیش کیا اور اخصد کیا آپ خاندانے رسالت کا بڑا احترام کرتے تھے ایک مرتبہ ایک مجلس وائز میں آپ رونہ کا فروز تھے آپ کی نگاہ ایک صاحب پر پڑی جو سید تھے وہ نہایت شکستہ حال تھے اور سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ ان کو دیکھتے ہی اٹھے اور اپنا سر ان کے قدموں پر رکھ دیا پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سب لوگ گواہ رہے کہ اگر خدا کے یہاں مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ تُو اس مجلس سے وائز میں گیا تھا تو میں یہی عرض کروں گا کہ میں نے وہاں بھی تیرے رسول کی اولاد کے قدموں پر سر رکھا تھا آپ رات کو بارہ بجے کے قریب اٹھتے وضو کرتے اور تحجت پڑھتے تحجت سے فارغوں کے خاندانی وظیفہ پڑھتے بعد عذاب بارہ تذبیر ضرب کی ادا کرتے صبح کے نماز پڑھ کر تھوڑی دیر آرام کرتے آپ ایک بلند پایا عالم تھے آپ صاحب تصنیب بھی تھے آپ کو صوفی شورہ کی بز میں ایک عام درجہ حاصل ہے آپ کا تخلص نیاز ہے اس وجہ سے آپ کو شاہ نیاز بے نیاز کہا جاتا ہے آپ سے نیازی سلسلہ جاری ہے دو دیوان ایک فارسی کا اور دوسرا اردو کا آپ کے شاعری کی یادگار ہے آپ کا کلام فساحت حقائق کا آئینہ ہے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مصرہ مزا جانے جانا مظر شہید رحمت اللہ علیہ کو سنایا تو حضرت مزا صاحب پر وجدانی کیفت تاری ہو گئی تھی ایک مطبع جناب مولوی اکبر علی پرے لی آئے اور آپ سے چند باتیں دریافتی ہیں ان کے سوالات اور آپ کے ہر سوال کا جواب یہ ہے پہلا سوال یہ تھا کہ سما کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے آپ نے جواب دیا دھولک کی آواز ایسی کان میں بھری ہے کہ دوسری بات سنائی نہیں دیتی دوسرا سوال تھا تازیہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں اول تو یہ کہ شاہ نیاز بینیاز رحمت اللہ علیہ تازیہ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے اور آپ تازیہ کو جائز سمجھتے تھے مگر جب اس نے سوال کیا کہ تازیہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں تو شاہ نیاز بینیاز نے فرمایا اگر بنا نہیں ہوگا تو میں اجازت تازیہ بنانے کی نہیں دوں گا اس واسطے کہ میں اس کی تازیم نہیں کر سکوں گا یعنی تازیہ بنانا جائز ہے لیکن سرکار منع اس لیے فرما رہے ہیں کہ لوگ اس کی تازیم نہیں کر سکیں گے اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ جو بن گیا ہوگا تو جتنا ممکن ہوگا تازیم کروں گا سبحان اللہ یہ محبت شاہ نیاز بینیاز رحمت اللہ علیہ کی حسین پاک کے تازیہ سے اور تیسہ سوال یہ تھا کہ یزید کے لان کے متعلق کیا خیال ہے آپ نے جواب دیا کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے میری زبان کو اس نام خبیز سے بچایا ہے میری رائے میں ایک مرتبہ یہ نام زبان سے نکل جائے دن بھر زبان کی نجاست نہیں جاتی میں تو لان یا غیر لان اس کا نام ہی نہیں لیتا اتنی دیر حسین حسین کیوں نہ کہوں کہ خلق کو نورِ ایمان سے ترقی ہو موت کا وقت بہت سخت ہے آپ کے مشہور اقوال میں سے ایک اقوال ہے کہ موت کا وقت بہت سخت ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ خاردار درخت پر باریک کپڑا ڈال کر ایک جانب سے کھیچا جائے اور اس کے تار تار ہو کر کھیچیں یہی حالت روح کی ہے کہ ہر رگ اور ریشہ بدن سے کھیچ کر آتی ہے ایک مرتبہ آپ چودری بسند رائے کے مکان پر تشریف لے گئے ان کا ایک رشتدار اس طرح کی بیماری میں مبتلا تھا آپ نے اس مریض کی حالت دیکھ کر ایک ولایتی کو جو اس کے ہمرا تھا اس مریض کے پلنگ کے برابر زمین پر لیٹنے کا حکم دیا اس ولایتی کا پیٹ اور جسم فولنے لگا اور اس مریض کو افاقہ ہونا شروع ہوا اس مریض کو شفا ہوئی اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اس ولایتی کا مرض بڑھتا گیا جب ولایتی اپنی خانکہ میں آیا تو وہ بھی تو ایک روز میں اچھا ہو گیا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ برعیلی میں آنگ لگ گئی بہت سے مکان جل کر خاک ہو گئے آنگ پھیلتے پھیلتے محلہ قطب میں نمدار ہوئی اس وقت آپ کے بڑے صاحبزادے حضر شاہ نظام الدین حسین آپ کے پاس گھبرائے ہوئے پہنچے اور آپ کو آنگ لگنے کی اطلاع دی دوپہر کا وقت تھا آپ آرام فرما تھے آپ بغیر پورتہ پہنے ویسے ہی بہت تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ امیر علی خان رسالدار کے سائس گھوڑوں کو جو چھپر میں بدھے ہوئے تھے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے رسالدار نے جب آپ کو دیکھا جان میں جان آئے انہوں نے اپنی سائسوں سے کہا کہ گھوڑوں کو نکالنے کی کوشش مت کرو اگر بچانا ہوگا تو حضرت خود بچا لیں گے ورنہ حضرت کے سامنے ان کو جلنے دو اپنے نظر اٹھائی آگ کا رخ بدل گیا چھپر کا ایک کونہ جلنے پایا تھا کہ وہ بھی خود بخود بچ گیا دوسرے دن آپ کے صاحب زادے حضرت شاہ نظام الدین حسین نے آپ سے دریاب کیا کہ کیا پڑھ کر فوقا تھا کہ آگ ایک دم بچ گئے آپ نے فرمایا پڑھنا کیا تھا سمندر بن کر ایک چھیٹا مارا فوراں بچ گئی ایک ولایتی کابل سے آپ سے بیعت کرنے کی گھر سے برے لی آیا شہر سے باہر دریار کنارے اس ولایتی کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی باتوں باتوں میں اس ولایتی نے اپنے آنے کی وجہ ظاہر گئے اس شخص نے یہ سن کر کہا جس شخص کے پاس تم جاتے ہو وہ نیاز احمد ہے اور وہ نیاز بے نیاز میں ہی ہوں وہ شخص وہیں بیعت سے مشرف ہوا دراصل شاہ نیاز بے نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا چونکہ اتنی دور سے وہ شخص شاہ نیاز سے بیعت ہونے کے لیے آیا تھا اس وجہ سے سرکار موت کے بعد وہاں تشریف فرما ہویا اور اس سے بیعت کی اس شخص نے فرمایا کہ تم خانکہ چلو میں بھی وہیں آتا ہوں وہ شخص جب خانکہ میں آیا تو دیکھا کہ آپ کی حضرت شاہ نیاز کی یعنی تیجے کا فاتحہ ہو رہا تھا اب اس شخص کو معلوم ہوا آپ نے اس کو وصال کے بعد بیعت کیا تھا سبحان اللہ امید کرتے ہیں آپ ویڈیو پسند آئے ہوگے ویڈیو پسند آنے پر شیئر کریں لائک کریں کمینٹ کریں مزید ویڈیو اس کے لئے مارے چینل فائضہ آنے پہ جیتنگو سبسکرائب کریں